مریم نواز کے لیے مشکلات کم نہ ہو سکیں تحریک انصاف نے مریم نواز کے کاغذات نامزدگی منظور ہونے پر الیکشن ٹربیونل سے رجوع کر لیا ہے آپ کو بتائیں کہ ریٹرننگ افسر آصف بشیر کے حقائق کے برعکس کاغذات نامزدگی منظور کیے گئے ہیں الیکشن ایک 2017 کے آرٹیکل 60 اور 61 اور 62 کے مطابق تمام امیدواروں پر لازم ہے کہ وہ اپنے منقولہ اور غیر منقولہ اساسے ظاہر کریں اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ لاہورنگ انیس بشیر سے جی انیس بشیر اپ ڈیٹ کیجئے گا جی بالکل تحریک انصاف نے مریم نواز کے کاغذات نامزدگی منظور ہونے پر الیکشن ٹربیونل سے رجوع کر لیا ہے ریٹرننگ افسر آصف بشیر کے حقائق کے برعکس کاغذات نامزدگی منظور کیا گئے ہیں درکار گزار نے موقع پر ایک تیار کیا ہے کہ الیکشن ایکٹ دوہزار سترہ کے آرٹیکل کاثر باثر اور ساٹ کے مطابق تمام امید واروں پر لازم ہے کہ وہ اپنے منقولہ اور منقولہ اساسے ظاہر کرے الیکشن ایکٹ کے تحت امید وار کے خلاف کوئی ٹری منٹ ریکارڈ نہیں ہے درکار گزار کا مزید کہنا تھا کہ مریم نواز کے خلاف اتصابتالت قومی اتصابیورو میں مختلف ریفرنس جو ہے وزیر سماعت ہیں اس کے علاوہ ان کا مزید کہنا تھا مریم نواز نے تین مختلف جگہوں پر نام کے مختلف سپیلنگ استعمال کیے ہیں نیشنل ٹیکس نمبر، شرابی کارڈ نمبر اور جو پاسپورٹ ہے اور آفشور کمپنیوں کے استعمال کیا گیا ہے اس پر جو ہے سپیلنگ تینوں جگہ پر جو ہے مختلف استعمال کیا گئے ہیں اس کے علاوہ مریم نواز وہ پاسپورٹ جمع نہیں کروایا جس پر آفشور کمپنی اور فارن اکاؤنٹ کھولے گئے ہیں اس کے علاوہ مریم نواز نے عوام کے ساتھ جھوڑ بولا اور نواز شریف دوہزار یارہ میں کہا کہ اس کی بیٹی کے نام پر زمین ہے جس کی مالیت چوبیس کروڑ آٹھ لات سے زائد ہے اس کے علاوہ مریم نواز کی پروپیٹی کی بارک ہیں لیکن انہیں عوام کے سامنے ہر بار انکار کیا گیا ہے بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا موسیقی